اچھا مالانا آج ہم مسئلہ ظہار پڑھیں گے اور کفارہ ظہار اور یمین وغیرہ کا مسئلہ آئے گا وہ تو مختصر سا ہے دوسرا مسئلہ پہلا مسئلہ جو ہے مسئلہ ظہار وہ تھوڑا سا تفصیل چاہتا ہے تو اس میں ترتیب یوں ہوگی مالانا سب سے پہلے آئے گی آیت بھئی مختصر اشارات لکھو جلدی جلدی بس یہ اشارات یاد کرلو مسئلہ خود ہی یاد ہو جاتا ہے آیت اس کے بعد نمبر دو تعریف ظہار نمبر دو تعریف ظہار نمبر تین حکم ظہار نمبر تین حکم ظہار نمبر چار کفارہ ظہار کفارہ ظہار نمبر پانچ سورت مسئلہ نمبر چھے مظاہب آئیں گے مولانا نمبر چھے مظاہب نمبر ساتھ دلیل احناف نمبر ساتھ دلیل احناف نمبر آٹھ دلیل اعیمہ سلاسہ دلیل اعیمہ سلاسہ نمبر نو جواب از طرف احناف جواب از طرف احناف یہ ہے سورت سارا مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی خلاصہ مسئلہ سمجھ میں آیا سب سے پہلے آیت آجائے گی آیت کے بعد مولانا تعریف ظہار کہ ظہار کس کو کہتے ہیں اس کے بعد بیان ہوگا اس کا حکم کیا ہے اس کے بعد مولانا اس کا کفارہ کیا ہے اس کے بعد مولانا سورت مسئلہ آئے گی کیا مسئلہ کس طرح ہے اور پھر مظاہب بیان ہوں گے کس کا کیا مسئلہ ہے اور پھر اس کے بعد مولانا ہاں احناف کی دلیل آجائے گی اور پھر اس کے بعد ایمہ السلاتہ کی دلیل ذکر ہوگی پھر ہم ان کا جواب دے دیں گے سمجھ میں آیا بھائی آیت زہار مولانا قرآن میں اللہ سورہ مجادلہ میں فرماتے ہیں بھائی والذین یظاہرون من نسائہم بھائی والذین یظاہرون من نسائہم اچھا ثم یعودون لما قالو دکھ رہا ہے بھائی یہ آیت بعد میں لکھ لیجئے گا بھائی تو آیت سن لیجئے بھائی والذین یظاہرون من نسائہ حافظ ہوں گے آپ میں سے اکثر بھائی جے اچھا والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالو فتحریر رخبت من قبل ان یتماسا ذالکم تعزون به واللہ بما تعملون خبیر فمن لم یجد فصیام شہرین متطابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فائطعام ستین مسکینا ذالکم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَدَابٌ عَلِيمُ ترجمہ البتہ لکھ لیجئے مالانا ترجمہ لکھ لیجئے آیت باد میں آپ لکھ لیجئے گا وَقْفُوْرَا ہے وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ اور وہ لوگ جو ظہار کر لیتے ہیں اپنی بیویوں سے اور وہ لوگ جو ظہار کر لیتے ہیں اپنی بیویوں سے ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُو پھر وہ اپنے کہے ہوئے کی تلافی کرنا چاہیں فَتَحْرِيرُ الرَّقَبَةٍ تو ایک گردن کا آزاد کرنا ہے ایک غلام کا آزاد کرنا ہے تو ایک رقبہ کا آزاد کرنا ہے مِن قَبْلِ اَنْ يَتَمَاتْسَا اس سے قبل کہ میاں بیوی باہم اختلاط کریں وہ دونوں باہم اختلاط کریں بھئی وہ دونوں میاں بیوی باہما اختلاط کریں اس سے پہلے ذَلِكُمْ تُعَذُونَ بِهِ اس سے تمہیں نصیحت ہوگی اس سے تمہیں نصیحت ہوگی وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اور اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو فَمَلْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَطَابِعَيْنِ پس جو غلام نہ پائے پس جو غلام نہ پائے تو روزے رکھنا ہے پہ در پہ دو ماہ کے تو روزے رکھنا ہے لگتار دو ماہ کے مِن قَبْلِ اَنْ يَطَابَعَيْنِ اس سے قبل کے باہم اختلاف کریں فَمَلْ لَمْ يَسْتَطِعَيْنِ پس جو اس کی استطاعت نہ رکھے فَإِطْعَامُ السِّتِينَ مِسْكِينَنِ تو کھانا کھلانا ہے ساٹھ مسکینوں کو تو کھانا کھلانا ہے ساٹھ مسکینوں کو ذَلِكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ اس لیے تاکہ تم کامل طور پر ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر یہ اس لیے تاکہ تم کامل طور پر ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے سمجھ میں آیا بھئی؟ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ لوگ جو ظہار کر لیتے ہیں اپنے بیویوں سے پھر تلافی کرنا چاہتے ہیں اپنے کہے ہوئے کی تو ایک گردن کا آزاد کرنا ہے باہم اختلاص سے پہلے میاں بیوی آپس میں ان کا صحبت کرنے سے پہلے کیا ضروری ہے؟ گردن آزاد اچھا اور وہ جو پوری تفصیل آیت میں ہے ترجمے میں آگئی بھئی تعریفِ ظہار کس کو کہتے ہیں بھئی؟ ظہار اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی کو تشبیح دے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو تشبیح دے محرماتِ عبدیہ محرماتِ عبدیہ کہ کسی ایسے عضو کی ساتھ کہ کسی ایسے عضو کے ساتھ جس کی طرف دیکھنا حرام ہو جس کی طرف دیکھنا حرام ہو سمجھ میں آیا؟ یعنی وہ عورتیں جو انسان پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوتی ہیں بھئی ماں ہے بہن ہے پھوپی ہے اور اس قسم کی عورتیں یہ انسان پر کیا ہوتی ہیں ہمیشہ کے لئے حرام ہوتی ہیں تو اپنی بیوی کو تشبیح دینا ان محرمہ عورتوں میں سے کسی کے ایسے عضو کے ساتھ جس کی طرف دیکھنا حرام ہو جیسے انسان کہے اپنی بیوی سے انتی علیہ کا ظہری امی انتی علیہ تو مجھ پر اسی طرح ہے کا ظہری امی جیسے کہ میری ماں کی پشت ہے جیسے کہ میری ماں کی پشت ہے تو دیکھو تشبیح دے دی تشبیح دے دی ایسے عوض کے ساتھ جس کی طرف دیکھنا حرام ہے حکمِ ظہار ظہار کرنے سے انسان پر اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے اور اس وقت تک حلال نہیں ہوتی جب تک کفارہ آدان نہ کرے کفارہ آدان نہ کرے کفارہِ ظہار کیا ہے مولانا کفارہِ ظہار تین چیزیں ہیں مولانا علیہ السرطیب تین چیزیں ہیں پہلے کیا ہے سب سے پہلے غلام کا آزاد کرنا ہے نمبر دو اگر غلام کو نہ پائے تو پھر دو مہینے کے لگا تار روزے رکھنا ہے اگر غلام کو نہ پائے تو دو مہینے کے لگا تار روزے رکھنا ہے اور نمبر تین اگر روزے رکھنے کی استطاعت نہ ہو تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے سمجھ میں آیا بھئی ساٹھ یاد رکھو مولانا یہ جو بس ہر بات اپنا لکھو بھئی وقت نہیں ہے اتنا بس اشارات لکھئے یہ جو ہے یہ ظہار زمانہ جاہیت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جاہیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جب انسان ظہار کر لیتا ہے تو اس کی بیوی اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی اب حلال ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں لیکن اسلام نے اللہ کی طرف سے حقم آیا بھئی کہ کہ اس کا حکم کیا ہے مولانا شریعت نے اس کیا حکم بتلایا کہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی البتہ حرام ہو گئی جب تک کفارہ ادا نہ کر دیں کفارہ ادا کر دیں گے تو پھر بیوی کیا ہو جائے گی حلال ہو جائے گی سمجھ میں آیا آپ نے ایک غلط بات کی اے شخص کہ آپ نے اپنی بیوی کو تشبیح دی مہرم عورت کے ایسے عزت کے ساتھ جس کی طرف دیکھنا حرام ہے لہذا اب اس کی سزا شریعت نے یہ مقرر کی کہ یا تو ایک غلام آزاد کرو اب عورت حلال ہوگی یا ساٹھ روزے رکھو پہ در پہ لگتار پھر عورت حلال ہوگی یا پھر کیا کرو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو بھئی سمجھ میں آیا کھانا کھلانا دو وقت کا ہوگا دن میں کیونکہ انسان کی ایک دن میں کتنی ضرورت ہوتی ہے دو وقت کے کھانے کی سمجھ میں آیا اس کے بغیر اس کی ضرورت نہیں پوری ہوئی اچھا اب صورت مقصہ یہ ہے مالانا کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں کیا ذکر فرمایا کہ گردن کا آزاد کرنا ہے من قبل اینیت ماسا قبل اس کے کہ میاں بی بی باہم کیا کریں اختلاف کریں اور صحبت کریں تو صحبت سے پہلے پہلے کیا کرنا ہے ایک مکمل غلام کو کیا کرنا ہے آزاد کرنا آپ نے آدھا غلام صبح آزاد کر دیا سمجھ آیا اور پھر ایک شخص نے آدھا غلام صبح آزاد کیا بی بی سے جمع کر لیا پھر مولانا نئے شیرے سے پورا غلام آزاد کرنا پڑے گا وہ آدھا کیا ہوا ہتم اب نہیں کہ اور آدھا آزاد کر دے تو مولانا پورا غلام بن گیا اب بی بی اب نہیں حلال ہوگی کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا ذکر فرمایا ہے من قبل اینیت کہ تحریر ہے رقبہ پوریت رقبہ آزاد کرنی ہے پورے غلام کو آزاد کرنا ہے کس سے پہلے باہم اسطلاح سے پہلے پہلے اگر غلام نہ ملے چاہے آدمی غریب ہو چاہے مولانا آج کا زمانہ ہے کہ غلام ہیں ہی نہیں تو پھر کیا کرنا پڑے گا ساٹھ روزے رکھنا پڑیں گے دو مہینے کے پیدر پہ لگاتار مسلسل اب اس میں بھی اگر ایک شخص ایک ماہ کے روزے رکھ چکا ہے بیچ میں ایک چھوڑ دیا بیچ میں کیا کیا مولانا اس نے ایک رات جمع کر لیا لیکن قرآن میں آئے تو کیا ہے باہم اختلاط سے پہلے ساٹھ روزے رکھنے ہیں اور یہاں تو اس نے کیا کر دیا اختلاط کر دیا تو وہ ساٹھ روزے مولانا دوبارہ نئے سیرے سے اس کو پھر رکھنا پڑیں گے وہ پہلے والے اب تیس شمارہ نہیں کیونکہ یہ ساٹھ کے ساتھ من قبل ایتماد ساٹھ سے پہلے نہیں پائے گئے یہاں تو صرف تیس پہلے پائے گئے اور تیس کے بعد تو اس نے کیا کر لیا تھا بیوی سے جمع کر لیا تھا سمجھ میں آیا بھئی جمع کر لیا تھا تو اس بات میں تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے مولانا کہ پورے غلام کا آزاد کرنا بھی من قبلی ایتماد سا ہو جمع سے پہلے پہلے ہو اور ساٹھ روزے پورے کے پورے رکھنا بھی کیا ہو جمع سے اور اگر درمیان میں ان کے کر لیا جمع تو پھر کیا کرنا پڑے گا نیس سرے سے وہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا سمجھ میں آیا بھئی نیس مثلا تیس روزے رکھے تھے جمع کر لیا اب وہ تیس ختم مولانا پھر کیا کرو نیس سرے سے اور وہ جس نیسر کیا بڑا سخت گناہگار ہوگا اور کفارہ بھی پھر نیس سرے سے لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ ساٹھ مسکینوں کو جو کھانا کھلانا ہے اس کے بیچ میں اگر کوئی چند مسکینوں کو کھانا کھلا چکا ہے تیس چالیس پچاس کو اس نے کھلائے دیا ہے پھر اس نے جمع کر لیا بھی دس باقی تھے تو کیا نیس سرے سے پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا اس میں اختلاف ہے اور احناف کیا کہتے ہیں مولانا احناف کہتے ہیں نیس سرے سے نیس کھلانا پڑے گا تو دو مذاہب بتلا دیئے مولانا آپ کو یہاں پر صورت مسئلہ سمجھ میں آئی اختلاف کس چیز کے اندر ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے سے پہلے اگر کسی نے کیا کر لیا جمع کر لیا تو کیا اب دوبارہ نیس سرے سے اطعام کیا جائے گا یا نیس سرے سے اطعام نہیں کیا جائے گا اس میں اختلاف احناف کا مذہب یہ کہ نیس سرے سے کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ جتنے باقی رہ گئے تھے ان کو کھلا دے ساٹھ پورے کر لے جبکہ ایمہ سلاسہ یہ فرماتے ہیں کہ نیس کیا کرنا پڑے گا نیس سرے سے کھلانا پڑے گا احناف کی دلیل مولانا یہ ہے احناف کہتے ہیں دیکھو کہ یہاں پر تین چیزیں ذکر ہوئیں ایک ہوئی تحریر رقبہ ایک سیام شہرینی متتابعین اور ایک کیا ہے اطعام سیتینہ مستینہ اس میں احناف کہتے ہیں پہلے دو مقید ہیں اور تیسرا مطلق ہے پہلے دو میں آیا ہے مولانا تحریر رقبہ من قبلی آئی من قبلی آئی یہ تماسہ کی قید ساتھ لگی ہوئی ہے کہ جماع سے پہلے پہلے کیا کرنا ہے تحریر رقبہ ہو دوسری چیز کیا ذکر ہوئی سیام شہرینی متتابعین وہاں بھی یہ قید لگی ہوئی ہے کیا من قبلی آئی یہ تماسہ کی جماع سے پہلے پہلے کیا کرنا ہے ساتھ روزے تو یہ دونوں ہیں مقید لیکن ساٹھ مسکینوں کو آگے جو اطعام سیتینہ مسکینہ آرہا ہے وہاں یہ قید نہیں ہے آپ دیکھیں آیت کے اندر من قبلی ہیں یہ تماسہ وہاں ذکر نہیں معلوم ہوا یہ ساٹھ مسکینوں کو روزے کھلانا جماع سے پہلے ضروری نہیں اگر شروع کر دی ہے درمیان میں بھی جماع کر لی ہے تو باقی کو ادا کر دے کیا ہو جائے گا ادا ہو جائے گا یہ احناف کی دلیل کیونکہ ہم کیا ذات کا بیان کرتے ہیں المطلق و یجری علی اطلاق نہیں والمقید و یجری علی جو دو مقید ہیں وہ اپنی تقید پر جاری ہوں گے قید کے لحاظ رکھا جائے گا اور یہ مطلق ہے تو یہ اپنے اطلاق پر جاری ہوگا سامن میں آیا تو چاہے چاہے کھانا شروع کروا دے اور درمیان میں اس نے جماع کر لیا پندرہ بیس کو کھلا چکا ہے اور پھر اس نے جماع کر لیا تو مطلق دونوں صورتوں کو شامل ہے تو جو صورت بھی وہ اختیار کر لے کفارہ ادا ہو جائے گا نئے سرے سے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ایمہ سلاسہ ایمہ سلاسہ کہتے ہیں کہتے ہیں دیکھو یہ جو تحریرِ رقبہ ہے یہ جو سیامِ شہرینِ متطابعین ہے اور یہ جو اطعامِ ستینِ مسکینن ہے یہ سارے کفارے کی انواع ہیں کیا ہیں یہ سب نوعِ کفاراتے ہیں اور تمام کفارات ایک جنس سے ہوتے ہیں کیا ہیں تمام کفارات ایک جنس سے ہیں لہٰذا ایک میں جو قید ہو باقیوں میں بھی وہ قید معتبر ہوگی چاہے ذکر ہو چاہے ذکر نہ ہو تو دو کے اندر من قبلی آئیتہ مادسہ کی قید اللہ نے ذکر فرما دی اور وہ ہیں کفارے اور اطعام ستینِ مسکینن یہ بھی ہے کفارہ تو اس کے اندر بھی اس قید کو کیا کیا جائے گا معتبر اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا کیونکہ یہ یہ بھی کیا ہے کفارے کی نوع کفارے کی جنس ہے تو جب ایک جگہ قید ذکر تو معلوم ہو دوسری جگہ بھی وہ معتبر ہے قیاسن ہم اس کو بڑھائیں گے سمجھ میں آیا تو لہٰذا وہ کہتے ہیں ساٹھ مسکینوں میں بھی من قبلی آئیتہ مادسہ کی قید کیا ہوگی معتبر ہوگی احنا آپ جواب دیتے ہیں والا نا کہ یہ تو آپ نے کیا کر دیا مطلق کو مقید کر دیا کتاب اللہ میں کیا ذکر ہوا تھا اطعام ستینِ مسکینن مطلقا اور آپ نے من قبلی آئیتہ مادسہ کی قیاس کے ذریعے بڑھا دی اور قیاس ہے زنی اور کتاب اللہ ہے قطعی اور زنی کے ذریعے قطعی پر کو زیادتی نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس سے تو کتاب اللہ کا وصف اطلاق کیا ہو جائے گا فوت ہو جائے گا سمجھ میں آیا تو دیکھو اللہ تعالی نے دو جگہ من قبلی یہ تماسہ فرمایا تیسری جگہ من قبلی یہ تماسہ نہیں فرمایا اگر من قبلی یہ تماسہ کی قید یہاں معتبر ہوتی تو خیر تو اللہ روزوں کے ساتھ ذکر نہ فرماتے صرف تحریر رقابہ کے ساتھ اللہ فرما دیتے کہ تحریر رقابہ کس سے پہلے ہونا چاہیے من قبلی ادمہ جمعہ سے پہلے پہلے ہونا چاہیے روزوں میں بھی اللہ ذکر نہ فرماتے کیوں کہ جب ایک جگہ ذکر ہو گیا تو خود بخود دوسری جگہ بھی معتبر ہے تیسری جگہ بھی لیکن اللہ دو جگہ تو فرما رہے ہیں تیسری جگہ نہیں فرما رہے اگر یہ قید کا اعتبار یہ قید معتبر ہوتی تو اللہ ایک ہی جگہ ذکر فرما دیتے ہیں وہ کافی تھا ہر ایک کے لئے لیکن اللہ نے پہلے کے لئے ذکر کیا پھر روزوں کے لئے بھی ذکر کیا معلوم ہوا کہ پہلے کافی نہیں تھا دوسرے کے لئے دوسرے کے لئے نہیں تھا پہلے کے ساتھ اعتبار ہوگا دوسرے کا صرف تو اللہ نے دو جگہ ذکر فرما دیا لیکن تیسری جگہ ذکر نہیں فرمایا سمجھ میں آیا بھئی چلیے ملنہ دیکھئے بھئی ترجمہ دیکھئے قال ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ المظاہر اذا جامع امرأتہ فی خلال الاطعام لا يستانف الاطعام امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو کہ المظاہر اذا جامع ظہار کرنے والا اذا جامع جب وہ جمع کرے امرأتہ اپنی بیوی سے فی خلال الاطعام کھانا کھلانے کے دوران اطعام کا مانا کھانا کھلانا اور خلال کا کیا مانا درمیان کھانا کھلانے کے درمیان جمع کر لے لا يستانف الاطعام استیناف کس کو کہتے ہیں نئے سیرے سے کرنا تو نئے سیرے سے اطعام نہیں شروع نہیں کرے گا لئنن کتاب مطلق فی حق الاطعام اس لئے کہ کتاب اللہ مطلق ہے کس بارے میں اطعام کے بارے میں فلا تو اس پر بڑھائی نہیں جائے گی شرط آدم مسید کی آدم جمع کی شرط آدم مسید مراد جمع ہے سمجھ میں آیا ویسے مطلق کا مانا ہوتا ہے چھونا لیکن کیا مراد ہے چھونا جمع مراد ہے سمجھ میں آیا بھئی اچھا جی تو شرط پس نہیں بڑھائی جائے گی اس پر شرط نچھونے کی بالقیاس قیاس کرتے ہوئے علی السوم کس پر سوم پر قیاس کرتے بلی مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا اور مقید اپنی تقیید پر وقدالک قلنا اور اسی طرح ہم کہتے ہیں مسئلہ یہ کفارہ زہار میں بھی تحریر رقبہ کا ذکر آیا اللہ کیا فرماتے ہیں فتحریر رقبہ کفارہ یمین قسم توڑنے کے بارے میں بھی کیا ذکر آتا ہے قرآن میں فتحریر کوئی قسم توڑ دے تو کیا کرے ایک گردن کو آزاد کرے لیکن جہاں پر قتل کا ذکر آتا ہے من قتل مؤمنا خطعا فتحریر رقبت مؤمنات باقی دوں میں مؤمنا کی قید تھی نہیں وہاں ظہار میں آیا صرف تحریر رقبہ گردن آزاد کرو قسم میں بارے میں بھی کیا آیا گردن آزاد کرو لیکن قتل خطع کے بارے میں اللہ فرمارے ہیں فتحریر رقبت مؤمنات تو معلوم ہوا کہ وہاں پر ظہار کے اندر چاہے آپ کافر غلام بھی آزاد کر دیں کافی مسلمان کر دیں تو بھی کافی یمین کے اندر بھی صرف گردن آزاد کرنی رقبہ مطلق ہے چاہے مومن کا رقبہ ہو چاہے کافر غلام آزاد کریں چاہے مومن آزاد کریں مولانا لیکن قتل خطع میں اللہ فرمارے ہیں فتحریر رقبت مؤمنات کس قسم کی گردن آزاد کرنی ہے مومن ہو جس میں کس وصف کے ساتھ موصوف ہو ایمان کے ساتھ لہذا قتل خطع کے اندر کافر غلام کو آزاد کرنا کافی نہیں بلکہ صرف کس کو آزاد کیا جائے گا مومن غلام کو تو دیکھو یہ جو قتل خطع میں آیا تحریر رقبہ یہ ہے مقید کس کے ساتھ ایمان کے ساتھ اور احناف کے نزدیک ظہار اور یمین کے کفارے کے اندر جس غلام کو آزاد کر گیا کفارہ آدھا ہو جائے گا لیکن قتل خطع کے اندر کس قسم مسلمان آزاد کرنا پڑے گا مومن غلام کو آزاد کرنا پڑے گا کافر کو آدھا کیا تو کفارہ آدھا نہیں جب کے باقی شواہ امام شافر رحمہ اللہ وہی دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو یہ سارے کفارے کی نو سے ہیں تحریر رقبہ کیا ہے سب کفارات ہیں مولانا اور یہ ایک جنس ہے مولانا کیا ہے ایک جنس اور جب ایک جنس ہیں تو ایک میں جو قید لگی گی باقیوں میں وہ موتبر ہوگی لہذا ایک میں ایمان کی قید آگئی تو باقی سب میں بھی کیا ہے ایمان کی قید موتبر ہوگی لہذا چاہے کفارہ قتل خطہ ہو چاہے کفارہ ایمین ہو چاہے کفارہ زہار ہو سب کے سب میں کونسا علام آزاد کرنا پڑے گا مومن ہی آزاد کرنا پڑے گا ہم کہتے ہیں یہ تو آپ نے کیا کر دیا مطلق مقید کر دیا قیاس کے ساتھ سمجھ میں آیا بھئی حالانکہ المطلق یجری على اطلاق والمقید یجری على دقید وقدالک قلنا اور اسی طرح ہم کہتے ہیں الرقبت فی کفارت زہار والیمین مطلقت کہ رقبت کس کی اندر مولانا کفارہ زہار کفارہ یمین مطلق ہے فلا یزاد علیہ شرط الایمانی بس اس پر ایمان کی شرط کو بڑھایا نہیں جائے گا بالقیاس على کفارت القتل کس پر قیاس کرتے ہوئے کفارہ قتل پر قیاس کرتے ہوئے وہاں ایمان ہے تو ان میں بھی ایمان معتبر تو یہ درست نہیں مولانا سمجھ میں آیا بھئی عند الاحن عصدی چلی مرانا هذا هو المرام اللہ علم بحقیقہ السلام